ویلکم بیک ٹو سوپر لرننگ اور فورشاپ میں آج ہم جو ٹول پڑھیں گے وہ ہے آپ کے آئی ڈوپر کے اندر لاسٹ ٹول وہ ہے کاؤنٹ ٹول کلک کر دیں اس پر میرے پاس یہاں پر کچھ ایلیمنٹس ہیں اور میں اپنے ڈیزائنر کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مجھے یہ والا ایلیمنٹ یہ ایلیمنٹ اور یہ تین یا چار ایلیمنٹ سپیسیفک ایلیمنٹ جو ہیں ان کو چینج کرنا ان کو کالر تو ڈیزائنر کو آپ کاؤنٹ کر کے آپ کو یہ اوبجیکٹس بت بتا سکتے ہیں ان کے سیٹ بنا کر اسے بتا سکتے ہیں کہ اس میں چینجنگ کر کے دو سو اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے ٹاپس کی ڈسکرپشن دیکھیں ابھی ہم نے کچھ بھی کاؤنٹ نہیں کیا اگر آپ ڈیفالٹ سیٹنگ کے ساتھ کلک کرتے ہیں کسی بھی اوبجیکٹ پر یہاں پر دیکھیں میں یہاں کلک کر رہا ہوں یہاں کلک کر رہا ہوں یہاں کلک کر رہا ہوں اور یہاں کلک کر رہا ہوں تو ہمارے پاس دیکھیں فرس سیکنڈ تھرڈ اینڈ فورت یہ چار ا اوبجیکٹ میں چینج کروانا چاہ رہا ہوں تو دیکھیں اس میں ہمارے پاس یہاں پر یہ شو ہو رہا ہے فرس سیٹ آپ اسے رینیم کر سکتے ہیں اور اسے آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں میں فرس سیٹ رہنے دیتا ہوں اور آپ اسے یہاں سے شو ہائیڈ کر سکتے ہیں ان کو اس کے علاوہ اگر آپ نے اس کے میکر کا سائز اور اس کے لیبل کا سائز چینج کرنا ہے تو میکر سائز یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں دیکھیں میں فیپین کر رہا ہوں آہ 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 آ کم کر سکتے ہیں آپ لوگ so میں اسے seven کر رہا ہوں اور یہاں سے آپ label کا size دیکھ لیں میں 20 رکھ رہا ہوں آپ اسے بڑا بھی سکتے ہیں like 30 to 45 اگر کروں تو دیکھیں 45 ہو چکا ہے label کا size اور clear کرنے چاہیں گے تو آپ clear کر سکتے ہیں میں undo کر رہا ہوں اور اگر آپ group کو delete کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے delete کریں گے لیکن ہم ایک نیا group add کرنا چاہ رہے ہیں ایک set ہمارے پاس بن چکا ہے new group پر click کیا یہاں پر میں لکھ رہا ہوں second set اب یہ second set enter کر رہا ہوں تو اس کا دو set ہمارے پاس ہو چکے ہیں آپ second set select کر لیں یہاں سے color آپ different رکھ لیں میں white رکھ رہا ہوں اور آپ نیا set بنا سکتے ہیں دیکھیں one two three and four تو آپ اس طرح سے client کو count کر کے elements کو بتا سکتے ہیں بہت زیادہ complicated object ہو تو آپ اس میں یہ count کر کے object بتا دیں کہ اس سے آپ change کر دیں یا اس میں آپ نے کوئی بھی changing کرنی ہے یا ضرورت ہے changing کرنے کی کوئی مشورہ دینا چاہیں تو آپ اس سے دے سکتے ہیں note tool سے اور آپ ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں دیکھیں ابھی آپ کا جو second set ہے اگر آپ اسے delete کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہی delete کے button پر click کر دیں صرف ایک set رہ جائے گا آپ کے پاس first set ہے اور آپ note add کرنا چاہتے ہیں کہ اس set کو آپ نے change کرنا ہے تو آپ اسی کے اندر ایک tool ہے جو پیشلی ویڈیو میں نے بتایا تھا note tool کلک کریں یہاں پر آ کر جیسی کلک کریں گے تو ایک note add ہو چکا ہے آپ اس note کا color رکھ دیں جی white ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر کر رہے ہیں note add اور اس note کو نام دے دیں ٹھیک ہے میں آپ پر نام دے رہا ہوں client اور یہ client کے لیے کام کر رہے ہیں اور اسے ہم نے یہاں پر client کو بتا رہا ہے sorry client نے بتانا ہے designer کو کہ آپ اس کا color کریں change color to white so اب یہ ہوگا کہ جب designer یہاں آئے گا آپ کی اس file کو دیکھے گا تو یہاں پر note add ہے وہ جہاں پر note پہ جائے گا اور یہاں پہ چیک کر لے گا کہ کیا کیا چینجنگ ہم نے کرنی ہے اور کیونکہ یہ complete ایک set ہے تو وہ یہ بھی دیکھ لے گا کہ اس element میں اس میں اور اس میں اور اس میں ہم نے صرف change کرنی ہے تو یہ ہے آپ کا note tool i hope یہ ویڈیو آپ کو اچھی لے گی ہوگی ویڈیو اچھی لے گی تو لائک کر دیں مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں thank you